بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Canter Publisher Video Session آج ہم History Grade 6 سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اپنے اس کے لیسنز کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس Cambridge Scholar Series کی اپنی تیکس بک آپ کا سمر پیک اور آپ کا ریسورس پیک ہونا چاہیے آپ کا سمر پیک آپ کو اس لیسن کو پریکٹس کرنے میں بہتر طریقے سے مدد دے گا جبکہ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پیرنٹس ٹیچر اور پرنسپل کی گائیڈنس کے لیے ہے آپ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پیرنٹس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارا History Grade 6 کا چپٹر ہے The Aryan Era اور جو ایسے لوگ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے Explain the Evolution and Salient Features of Gandhara Civilization آج ہم دیکھیں گے Gandhara Civilization کس طرح سے Evolve ہوئی اور اس کے Salient Features کیا تھے Gandhara Civilization سب سے پہلے دیکھیں ہم یہ کن ایریاز میں دریافت ہوئی It was Pakistan and Afghanistan جن ایریاز سے Gandhara Civilization کے ہمیں traces ملے وہ پاکستان اور افغانستان میں موجود ہیں اور ان دونوں کے بھی پاکستان کے Northern areas میں Gandhara Civilization کے traces ملے جبکہ افغانستان کے Eastern areas میں ہمیں Gandhara Civilization کے traces ملے اس سیولیزیشن کسی ایک specific area میں تھی جو area کا کچھ part یہاں پاکستان میں تھا جبکہ اس کا کچھ part افغانستان میں موجود ہے اور یہ سیولیزیشن پاکستان اور افغانستان کے تمام علاقوں سے ہوتی ہوئی ٹیکسیلا تک پھیلی ہوئی تھی ٹیکسیلا تک کے علاقوں میں یہ Gandhara Civilization موجود تھی اور اسی طرح سے اس کا central point کیا تھا Gandhara Civilization کا ٹیکسیلا ٹیکسیلا was the center of Gandhara Civilization Gandhara Civilization اب دیکھتے ہیں فیچرز کیا ہیں اب ہم Gandhara Civilization کے فیچرز دیکھیں گے This Civilization existed from 1000 BC till 11th century Gandhara Civilization ہزار قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر گیاروی صدی عیسمی تک یہ Civilization exist کی But it spread during Buddhist era لیکن اس Civilization کو عروج کے زمانے میں ملا جب بودمت کا مذہب یہاں پر اس علاقے میں سرگرم تھا یہاں پر لوگ زیادہ بودمت کے فالورز ہیں تو اس زمانے میں گندھارا Civilization اپنے پروان پر چلی They had contacts with Iran and Central Asia یہ لوگ trading activities کے لیے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے جو contacts سوکین areas کے ساتھ تھے Old Iran کے ساتھ اس time پرانے Iran کے ساتھ اور Central Asia جسے آپ وستی Asia کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے trading contacts تھے The capitals of گندھارا were Pushkalavati Pishawar and Texila اس time پہ گندھارا Civilization کے 3 capitals تھے اور وہ 3 cities کون سے تھی Pushkalavati جو کہ آج کے زمانے کا چار صدہ کا علاقہ ہے چار صدہ کا جو علاقہ پہ خیبر پختونخواہ میں موجود ہے اس کا پرانا نام Pushkalavati تھا اور اس کے علاوہ پہ شاور اور Texila اس کے 3 capitals ہے اس civilization کے ruins like bones of humans and weapons made of stone were found from مردان اس کے علاوہ ہمیں اس تحضیب کے بارے میں کس طرح سے معلوم ہوا مردان کے علاقے سے ہمارے historians کو اور archaeologists کو انسانوں کی ہڈیاں اس کے علاوہ اس طرح کے الات ملے weapons ملے ہتھیار ملے جو کہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے ان سے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ایک civilization رہ چکی ہے مور آور سٹوپاز جنہیں آپ statues بھی کہتے ہیں were also found in سوات and ٹیکسلا which proved that they were the followers of buddhism جب مسلمان یہاں پر آئے جس طرح سے محمود غزنوی جب یہاں پر آیا اور اس کے علاوہ جو مسلمان یہاں پر آئے انہوں نے یہاں پر حملے کیے یہاں پر جو اسلامی مہمات ہوئیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ civilization آستہ آستہ ختم ہو گئی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک سٹوپا کی تصویر ہے اور یہ سٹوپا کس religion میں follow کیا جاتے ہیں buddh buddhism میں اس طرح کے سٹوپا اس کو follow کیا جاتا ہے اس کو worship کیا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ silent features ہمارے پاس گندھارا civilization کے کہ وہ لوگ کہ یہ civilization ہزار بیسی سے گیاروی صدی تک پروان چرتی رہی اس کے علاوہ یہاں کے لوگ اور اس کے capital گندھارا civilization کے پشاور ٹیکسلا اور پشکلاواتی تھے تو یہ آپ نے کچھ silent features دیکھیں اب اس سے related آپ اپنا homework دیکھیں summer pack پہ the گندھارا civilization existed from 1000 BC till 11th century CE it evolved architecturally and changed geographically as well as use your research skills and find out آپ نے دیکھا گندھارا civilization 1000 BC سے لے 11th century تک evolved ہوتی رہی اس میں architecture بھی بہت سے changes آیا geographically بھی change ہوئی آپ نے find out کرنا ہے اس کی architectural history and gandhara art geographical location and religion followed by gandhara people یہ ہم لوگ اپنے lecture میں بھی discuss کر چکے ہیں کہ ان کی architectural history کیا تھی یہ آپ نے find out کر na ہے gandhara تھا اور ایک اس کے بعد اپنے ٹیکس بک سے homok دیکھیں choose the correct option and fill the circle mcu number 9 texla was the part of which civilization آپ نے بتانا ہے texla capital تھا وہ کس area کا یا کس civilization سے related تھا indus valley se gandhara se aryan civilization se or egyptian civilization se then mcu number 12 چار cities آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کون سے city کو heart of gandhara civilization کہا جاتا ہے is it texila pishawar multan or delhi and the mcu number 13 is what was the religion of gandhara people ابھی اپنے gandhara people کے بارے میں دیکھا کہ وہاں سے ملنے والے stoopas کی مدد سے ہمیں ان ریلیجن پتا چلا تو وہ ریلیجن کیا تھا ہندو جین بودھ یا پھر idol worship اس کے بعد اپنے ٹیکس بک کا question بھی دیکھیں which is write brief answers to the following questions and the question number 8 is for you when did the gandhara civilization exist آپ نے ارہ بتانا ہے کہ gandhara civilization کس ارہ میں civilization کے بارے میں detail note لکھیں ان کی geography ان کا art اور ان کے جو salient features آپ نے آج دیکھے وہ آپ نے یہاں پہ discuss کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ کا یہ lecture complete ہوا thank you so much for now اللہ حافظ